بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد نومان کی یوم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کی ویڈیو کو اس طرح افیکٹ لگا کر کیسے بنا سکتے ہیں بنانا سیکھیں گے تو اس کے لیے آپ نے الائٹ موشن ایپ پہ جانا ہے اور یہاں پہ ایڈ کا بٹن ہے اس پہ create project پہ جانا ہے آپ نے اور یہاں پہ پلاس کی آئیکن کو آپ نے انٹر کرنا ہے پریس کرنا ہے اور میڈیا پہ جانا ہے میڈیا پہ جانا کے بعد آپ نے اس ویڈیو پر آپ افیکٹ لگونا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو امپورٹ کر لینا ہے امپورٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر پلاس کی آئیکن کو کلک کرنا ہے اور یہ شیپ والے آپشن میں آپ نے اس ریکٹینگل شیپ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے یوں کر کے پوری سکرین پر آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے کلر جو مرضی ہو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے پھر یہاں آپ نے اپنے مرضی کا کلر دینے کے لیے اس کو کلر ان فلم پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ بلو کلر کا شیپ ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہ پورا بلو کلر کا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے بیک اس کو کرنا ہے اور یہاں پر بلینڈنگ اور بلینڈنگ ان اوپاسٹی میں جانا ہے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر ڈیفرنٹس ہے ڈیفرنٹس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ایکسکلیوزن پہ سیکنڈ نمبر پہ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کی ویڈیو اس کلر کی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے پھر اس کو بیک کرنا ہے اب آپ نے اس پہ تین ایفیکٹ لگانے اور ہماری ویڈیو تیار ہو جائے گی اس کے لئے آپ نے ایفیکٹس پہ جانا ہے ایڈ ایفیکٹس پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ بار میں جا کر لکھنا ہے کافئی بیگ گراؤنڈ آپ صرف کافئی لکھیں گے اور کافئی بیگ گراؤنڈ والا فاسٹguber پہ آ جائے گا اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور یہ نیچے پلاس سٹندر سیٹنگ ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ ایڈ ہو جائے گا پھر آپ نے یہ ایرو کا نشان بنوڑا بنوڑا ہے اس پہ کلک کرنا ہے بیک آ جانا ہے یہاں پہ پھر ایفیکٹس میں ہونا ہے ایڈ فیکٹ یہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے گواہ سن بلا آب جی لکھیں گے اور فز نمبر پہ یہ ایفیکٹ آجائے گا آپ نے اس کو بھی کلک کرنا ہے سٹانڈر سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور یہ بھی ایٹ ہو جائے گا ایک مرد پہ پھر آپ نے تیسرا اور لاسٹ ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ایڈ فیکٹ پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سرچ بار میں لکھنا ہے یہ ایکس لکھیں گے ایکسپلور گھومو ایکسپلور گھومو فاسٹ نمبر پہ آئے گا اس کو سلیکٹ کرنا ہے سٹنڈر سیٹنگ پہ جانا ہے اور یہ آپ کی ویڈیو اس طرح ہو جائے گی پھر آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے کاپی بیک گراؤنڈ کی اسی طرح رہنے دینا ہے گواسین بلا رجوع ہے اس کو آپ نے تھری ہنٹر پہ کرنا ہے اپنی ویڈیو کو مطابق بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پہلے تھری ہنٹر پہ رکھنا ہے اس کے بعد ایڈجیسٹمنٹ میں آپ نے اس کو آگے بیچھے کر لینا ہے یہ ہو گیا پھر آپ نے ایروپنشان کو اس کو بیائے کر کے ایفیکٹس میں ہونا ہے اور یہ ایکسپلور گھومو والے کو اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اس پہ جو ہے یہ فسٹ والا ہے ایکسپلور والا ہے اس کو آپ نے مائنس دیکھتے ہیں کون ساتھ آئے گی مائنس سکسٹی ٹو پہ تقریبا ٹھیک ہے آپ نے اس کو سکسٹی ٹو پہ راکھتے ہیں اور گاما گاما کو آپ نے اس کو بیائے کر لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے سیون نائن ٹی پہ تقریبا ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے آف سیٹ ہے یہ رینے بھی تو ٹھیک ہے ورنہ 0.0345 تک ہی اس کو کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا میں فور پہ اس کو رکھتا ہوں آپ دیکھیں ہماری ویڈیو اس طرح تیار ہو گئی ہے ایفیکٹ لگ چکے ہمارے یہ اریجنل ہے اور یہ والی ایفیکٹ والی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری ویڈیو پہ پورا ہم اس کو یہ دیکھیں یہ جہاں تھا کہ ایفیکٹ کو ہم پوری ویڈیو پہ کیسے سلیکٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو اس کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد لاسٹ پہ چلے جانا ہے تیرس سیکنڈ کی ویڈیو ہے وہ یہاں پہ آپ نے آ کر یہ جو یہ والا آپشن ہے اس پہ آپ پلک کریں گے تو یہ پوری ویڈیو پہ ایفیکٹ لگ جائے گا اور فرض کیا آپ کا ایفیکٹ بیک کی طرف جو ہے وہ پیچھے ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دیکھتا ہوں یہ پیچھے نہیں آرہا تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے ایفیکٹ کو اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے لاسٹ پہ جانا ہے شروع میں اور اس کو یہ والا آپشن ہے جو اس کو پلک کریں گے تو آپ کی پوری ویڈیو پر یہ دیکھیں پوری ویڈیو پر آپ کی ایفیکٹ چل جائے گا اب ویڈیو کو پلک کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ویڈیو پر ایفیکٹ تیار ہو گیا ہے اور مزید لائٹ موشن ایڈیٹنگ پر ویڈیو ٹیٹوریل دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کائن ماسٹر ایڈیٹنگ اور کیپ کاٹ کے بارے میں بھی میری ٹیٹوریل دوں گا اس کے لیے بھی آپ نے میری چینل کو فالو کر لینا ہے اور اگر کسی ایفیکٹ کی سمجھ نہیں لگ رہی تو اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں